بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس سونس السلام علیکم آج آپ میکرو ایک نام اس کا آٹوار چپٹر پڑھیں گے اور اسی میں آپ ریویل پریفرنسز کو سٹیڈی کریں گے ریویل پریفرنسز میں ہم کیا پڑھتے ہیں اگر آپ کو کنسیومر کے چیسز معلوم ہو تو اس سے آپ اس کے پریفرنسز کو ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں اگزامپل سے یہ بات کلیٹ ہو جائے گی فر ایزامپل ایک کنسیومر ہے اور وہ ایک دکان میں داخل ہوتا ہے اور تری گوڈز ہے دکان میں اور وہ تری گوڈز میں وہ گوڈ اے کو گوڈ ایکس کو یا گوڈ اے کو وہ سیلیٹ کرتا ہے چوز کرتا ہے خریدتا ہے دوسرے دن پھر وہ آتا ہے اور جو پرادک اے ہے اس کو چوز کرتا ہے تیسے دن تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی پریفرنسز ہے اس کو ریویل پریفرنسز کہا جاتا ہے جب آپ کو ایک کسٹمر یا کنسیومر کے چیسز کا بارے میں انفارمیشن ہو تو اسے آپ اس کی پریفرنسز کو معلوم کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم پریفرنسز کو دے کر چیس معلوم کرتے تھے اب ہم بیک وڈ کی طرف جائے رہے ہیں اور ایک کنسیومر کے چیسز کو دے کر اس کی پریفرنسز کو ڈیٹائمنٹ کرتے ہیں اس کو ریویل پریفرنسز کہا جاتا ہے یہ ہمارے پاس ایک گرام ہے اور ایکس ایکس پر فوڈ ہے اور وائی ایکس پر کلوڈنگ ہے ہمارے پاس ٹو بجٹ لائنز ہے آئی ون اور آئی ٹو پوائنٹ اے پوائنٹ بی پوائنٹ سی یہ تری باسکٹ ہے تو ظہر بات ہے کہ ایک کنسیومر وہ پوائنٹ اے کو وہ سیلٹ کرے گا تو ہی ویل چوز اے اور بی تو یہ اس کی چیس ہے لہٰذا اے اس ریویل پریفرل ٹو بی اس طرح بھی اس کی چیس ہے لہٰذا بی اس ریویل پریفرل ٹو ڈی تو ایک کنسیومر کی چیسز کو دے کر آپ اس کی پریفرنسز کو معلوم کر سکتے ہیں اس گرام کو مزید انہوں نے الابوریٹ کیا ہے اس کنسیپٹ کو یہ جو آپ کو ریٹنگل نظر آئے یہ بلو ایریا ہے بلو شیڈڈ ایریا ہے اس میں تمام جو باسکٹ ہیں یہ اس کو پریفرنسز دی جاتی ہے کیونکہ یہ ریٹ کی طرف ہے اور اوپر ہے پھر اے وہ پریفرڈ ہے بی پر ڈی پر اور اسی طرح بی اس پریفرڈ ٹو آل مارکٹ باسکٹ ان دا پھنک ایریا اس کے نیچے جو تمام ایریا ہے پھنک ایریا تو لہذا بی اس ریویل پریفرڈ ٹو ڈی اینڈ آل ایریا ان دا آل مارکٹ باسکٹ ان دا پھنک ایریا یہاں پر ہمارے پاس فور بجٹ لائن ہے ہمارے پاس آئی ون ہے آئی فور ہے آئی تری ہے اور آئی ٹو ہے مختلف بجٹس لائیں اب یہ بات نوٹ کریں جو آل مارکٹ باسکٹ ان دا بلو ایریا پریفرڈ ٹو اے جو تمام مارکٹ باسکٹ ہے اور بلو ایریا میں ہے ان کو اے پر پر تھرجی دی جائے گی لہذا یہ ہم ریویل فرپرنسز کو معلوم کر رہے ہیں اس طرح ای ایز ریویل فرپرڈ ٹو اے اگر بجٹ لائنگ کی اگر ہم بات کریں آئی تری کیونکہ یہ سب سے اوپر ہے پھر اگر بجٹ میں ڈیکریز ہوا آئی فور کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جی پر پوائنٹ جی پر وہ زیادہ یونٹس آپ فوڈ کو خرید رہا ہے تو آئی فور لائنگ پر جو بجٹ لائنگ ہے اس میں جی اس ریویل پریفرڈ ٹو اے یہ آخری اگزامپل ہے سیناریو کو کہ روبرٹا کی جو ریکرییشن بجٹ ہے وہ ون ہنڈر ڈالر ہے پر ویک اور ایکسرسیز کی جو پرائس ہے وہ پور ڈالر پر آور ہے اور ایکسرسیز جو ٹین آورز پر ویک ہے وہ پوائنٹ اے پر گیون یو ون اینڈ آئی ون اب اس گراب کو دیکھ لیں ہمارے پاس ایکس ایکسس پر امونٹ آف ایکسرسیزز ہیں سرویس کی بات ہے آورز میں اور وائی ایکسس پر دیگر جو ریکرییشنل ایکٹیوٹیز ہیں ہمارے پاس جو بجٹ لائن ہے وہ آئی ون ہے ہمارے پاس جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ وان ہنڈر ڈالر ہے تو یہ جو ڈاؤنور سلوپنگ لائن ہے بجٹ لائن تو اس پر وہ جو کنسیومر ہے وہ انڈیفرنٹ ہے چاہے وہ پچیس یونٹس جو ایکسرسیزز ہے جو کہ پچیس آورز ہے تو پچیس مٹیپلائے بے فور ایکٹیوٹیز پر بھی خرش کر سکتے ہیں یا اس کے درمیان جو ہی نہ وہ خرش کر سکتے ہیں اگر ہم پوائنٹ اے کو لے لیں تو پوائنٹ اے پر وہ تقریبا ہم کہہ سکتے کہ ساٹھ ڈالر وہ ریکرییشنل ایکٹیوٹیز پر خرش کر رہے ہیں اور چاریس ڈالر وہ ایکسرسیز پر یعنی دس آورز وہ ایکسرسیز کرتا ہے ویک میں اور دس مٹیپلائے بے چاریس اکول چالیس چالیس زمہ چاریس اکول ٹوان ہنڈر اگر آس کا انکم کم ہوا مثال کے طور پر اب اس کا جو بجٹ ہے وہ ہنڈر کی بجائے وہ ستر ہے تو اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسیز کا جو ریٹ ہے پر آورز وہ کم ہوا پہلے وہ فور ڈالر تھا اب وہ ون ڈالر ہے بی ہے کیونکہ بی پر یہ جو ترٹی آورز وہ ایکسرسیز کر سکتا ہے کیونکہ ایکسرسیز کی جو ریٹ ہے پرائس ہے وہ کم ہو گئی ہے تو رہذا ہم کہیں گے کہ بی is ریویڈ فریپرڈ ٹو اے کیونکہ پوائنٹ بی کو وہ چوز کرے گا اور اس کی چیزی ہے کیونکہ ایکسرسیز کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے تو یہ آپ کا ریویڈ پریفرنسز ہے آپ ایک کنسیومر کے چیز کو دیکھ کر اس کی پریفرنسز کو معلوم کر سکتے ہیں اس کنسیپ کو ریویڈ پریفرنسز کہا جاتا ہے تو یہ آپ کا آٹھو اچپٹر تھا اللہ حافظ